ہاں جی یہ پیوپا میں پرانکفر ہوتا ہے یہ ابھی نیا ہے اس لیے مطلب ایک جو میل ہو کتنے میں سیل ہوتا ہے یہ تھرڑی اوپیز جو بھائی جوب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ اپنے کام کو آپ کریں جوب بھی رکھیں یہ دارکلنگ بیٹل ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنے بیٹل جو دیکھتے ہیں تین مہینے میں پانچ سو کے ایوری لگائیں تو دو سو آپ کیا لیک ہے مطلب وہ چیز یہ یہ وہ کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امیر کے ساتھ ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشحال ہوں گے آپ کا بھائی شہود علی آپ کی حضرت میں حاضر ہے اور میں آپ کے لیے آج دیکھیں ہوں بہت ہی ضرورت بزنس آئیڈیا جو کہ ہمارے بھائی اسٹم گھر میں کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹ اپ تھوڑا سی سٹارڈ ہوتا ہے ماشاءاللہ لیکن اس میں برگر ڈالہ ڈال دیتا ہے اور اچھی چیز ہے بلکل نیو اسٹم پاکستان میں بلکل نیو کاربرس کو آپ کہیں تو آپ غلط نہیں ہوگی اس بار کہ بلکل نیو کاربرس پاکستان میں سٹارڈ ہو رہا ہے تھوڑا سرکل اس کا تھوڑا لبا ہے لیکن اچھی چیز ہے کہ مطلب آنے والا وقت میں اس کا کافی اچھا دور چل سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بارے میں بتائیں گے اس کا سرکل بتائیں گے ان کا نیم بتائیں گے ہر چیز بتائیں گے کہ بھئی کس طرح شرارڈ ہوتا ہے اور کتنی انویشمنٹ سے آپ سٹارڈ کر سکتے ہیں اسلام علیکم والاکم اسلام سر کیا حالی جی سب سے پہلے سر بتائیں کہ یہ کاروبار آپ نے کس طرح شرارڈ کیا کس طرح آپ کے ذہن میں ہے اور کس طرح آپ نے اس کو سرکل اس کا چڑھایا ہے یہ اس کا جو ہے سب سے بڑا آج کل سورس جو ہے آپ کو پتا ہے ایک سوشل میڈیا بلکل ہے سوشل میڈیا کے بغیر جو ہے وہ دن ہی نہیں گزرتا دن چڑھتا ہے تو سوشل میڈیا ہوتا ہے رات ہوتی ہے تو سوشل میڈیا کو دیکھ بھی پھر سوتے ہیں تو میں سرچ کرتا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو کہ تھوڑی انویسمنٹ کے ساتھ جو ہے اس میں جلد زیادہ فائدہ بہت سکے اور کام لیگل بھی ہو اور آہ لوگ اسے اڈاٹ بھی کر سکیں اور اسے انہیں فائدہ بھی ہو تو وہ نیٹ سے ہی میں سرچ کرتا تھا تو وہیں سے مجھے پتا لگا کہ یہ کام جو ہے یہ بلکل نیو اسٹم سٹارڈ ہو ہے حالانکہ یورپ میں بہت لوگ یہ کام لے رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے باہر سے سٹارڈ ہے ایمپورٹٹ میں ایسے ہی ہے ہاں جی یہ ایمپورٹٹ ہے یہ باہر سے ایمپورٹ ہوا ہوا ہے یہ جو پروڈکٹ ہے کیونکہ پاکستان میں تو یہ اویلیبل نہیں تھا پھر اس کے بعد یہاں ایمپورٹ کیا گیا اور اس کے اس کے علاوہ سٹارٹنگ کر رہے دکھانا سٹارڈ کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں ان کے نام بتاتے ہیں بلکل کیونکہ میں ڈیویڈ نام نہ ذہن میں آئے نہیں بھائیے بہتا ہم بتائیں گے بلکل سٹ دکھائیں ایمپورٹ پہلے تو یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں میل وام میل وام جو ہے وہ ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگیا اگر گاؤں وغیرہ جاتے ہیں تو سونڈیاں جو ہیں وہ یہ کھا رہی ہوتے ہیں مرگیاں وغیرہ جو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ وہ والی سونڈی نہیں ہے جو یہ ایمپورٹڈ ہے اور فل اپ نریشمنٹ اس کے اندر امیگا 3 بھی ہے پروٹین ہے اور لپڈ ہے اور آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر اور کارگو ہائیریٹس وغیرہ یہ جیزیں ہیں جو سے پولٹری کے لیے بڑی اچھے ہیں اور ایمپورٹڈ ہے اب یہ نہ سمجھے کہ ایمپورٹڈ مہنگی ہے اتنا کوئی خاص مہنگی نہیں ہے کم انمیسمنٹ میں آپ اپنا کارگو با سٹارٹ کر سکتے ہیں جی مین پوائنٹس ہے کہاں سے سٹارٹ جو ہے وہ میل وام سے ہوتا ہے میل وام سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے میں ابھی آپ کو اس کا یہ کور کیا ہوا ہے تاکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں چھپکلیاں اور دوسرے مکڑیاں کافی ہوتے ہیں تو ان کے یہ بڑی مرگوب غذا ہے تو ان سے بچانے کے لیے یہ میش یہ نیٹ جو ہے نا اس سے کور کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سر یہ کاٹی تو نہیں نہیں جی بلکل آپ پکڑ کے دیکھ لیں بلکل نہیں کاٹے گی لے جی اب کاٹی تو پھر آپ لے جی نہیں کاٹی نہیں کاٹی جی اسے کہتا ہے سر میل وام یہ میل وامز ہیں یہ میل وامز ہیں بلکل اور یہ جو ہے یہ گندم کے چوکر پہ جو ہے نا وہ پلتے ہیں حالانکہ ان کو کیبیج بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے جو ہے نا بہت زیادہ یہاں پہ ایک نمی کا جو ہے نا وہ انوارمنٹ بن جائے گی تو وہ ریکوائیڈ نہیں ہے یہ گندم کا چوکر ہے جس پہ یہ پلتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی یہ گندم کا چوکر کھاتے ہیں اور اس کے بعد اس ہی میں پل ہوئی ہوتے ہیں اور نا یہ کسی کو نقصان دیتے ہیں نا باہر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں نا آلو کے سلائس جو ہے نا وہ رکھے جاتے ہیں اب یہ ڈرائے ہو گئے ہیں میں نے پرسوں وہ حالانکہ یہ رکھے تھے انہوں نے پانی سارا اس کا جو ہے ابجورب کر لی ہے مطبع پانی کے لیے آلو کے سلائس جی ہاں آلو کے یا ایپل کے آپ رکھ سکتے ہیں جی ہاں یہ دیکھیں یہ یہ پیوپا بھی تیار ہوگا ہے ٹھیک ٹھیک یہ پیوپا تیار ہوگا ہے ٹھیک ہے نا جی اس سے میرے ایسے پیوپا میں ساتھ سے ہاں یہ پیوپا میں تیار ہوگا ہے ٹھیک ہے اس سے پھر یہ کس چیز میں کنورٹ ہوتے ہیں یہ پیوپا میں ہوتا ہے پیوپا میں کنورٹ ہوتے ہیں اور اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تقریباً اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا یہ تقریباً آپ کہہ رہے ہیں کہ آہ فیفٹی سیون ڈیز تک جو نا دو مہینے تک یہ جو ہے یہ اس فارم میں رہتے ہیں تقریباً دو مہینہ اس فارم میں رہتے ہیں لیکن اس کے اندر یہ اپنے آپ کو پیوپا میں کنورٹ کر رہتے ہیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو کا سنبھلنے کی طرح آپ کو دکھا رہے ہیں پورا آپ کو سمجھائیں گے کہ کام کی طرح آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں نیچ اچھا جی اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ ایک مایکرو انوائرمنٹ دنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ان کا انوائرمنٹ ہے یہ میں آپ کو بہت نسال کے یہ سارا دکھا تھا ٹھیک ہے اس کا یہ ایک مایکرو انوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر پیوپا ہے یہ کیونکہ پیوپا جب ہیچ ہوتا ہے بیٹل کے اندر تو اس سے پہلے اسے ایک انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ نمی اور یعنی ہمینٹی بہت زیادہ ہو تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ فیفٹی پرسن سے لے کے سیمٹی پرسن تک جو ہے اس کے اندر رہنی چاہیے تو یہ جو چھوٹا سا آپ یہ کہہ لیں انوائرمنٹ بنایا ہوئے اس کے اندر اس وقت جو ہے سکسی ایٹ پرسنٹ جو ہے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پیوپا ابھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آہ بیٹل اس میں سے نکلا ہو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنے آہ بیٹل جو ہیں یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کچھ اندر بھی ہیں ہاں جی اندر یہ وائٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد لائٹ براؤن ہوتا ہے پھر میڈیم براؤن پھر براؤن پھر ڈارک براؤن آلٹی میٹلی جو ہے وہ پانچ سے ساتھ دن کے اندر وہ بلیک ہو جاتا ہے بلکل بلیک ہو جاتا ہے یہ ٹیشو پیپر ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ جب وہ ہیچ ہوتا ہے تو وہ اُڑڈا ہیچ ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو چپکا لیں اس کے بعد یہ کس چیز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور کس کس چیز میں استعمال ہوتے ہیں کس کس چیز میں یہ یود ہوتے ہیں جی یہ آگے سے اس کا نیکس چانگ ہے جی اس چیز میں کنورٹ ہوتے ہیں ہیں ڈارک لنگ بیٹل کے اندر یہ ہماری جو مین چیز یہ دارک لنگ بیٹل ہے ٹھیک ہے یہ بلیک کلر کے اس میں آپ کو براؤن بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ سلائسز ہیں اس کے ایپل کے سلائسز ہیں یہ اس کے پٹیٹو کے سلائسز ہیں یہ آپ دیکھیں اس کے نیچے کتنے زیاد ہیں یہ بلکل 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 یہ دیکھیں اور یہ بھی سر کہتے ہیں کچھ نہیں نہیں کچھ نہیں کہتے ہیں وہ تو چارے درکے ہمارے سر وہ تو اس کے اندر ہی چھپ رہے ہیں تو یہ جو اس کی ایک فیمیل ہے یہ تقریباً آپ کہہ لیں تین سو سے لے کر یہ پانچ سو تک اندے جو ہے تین مہینے کے اندے تین مہینے میں تین سو سے پانچ سو یہ ایک دیتری ہے اس کے بعد یہ تین مہینے کا ان کا سائیکل ہوتا ہے دارک لنگ بیٹل کا اس کے بعد یہ اپنا وہ ایک دے کے یہ پھر دمیا سے چلے جاتے ہیں پھر اس کا جو ہے نا اگر آپ منیمم بھی لگائیں نا تو یہ ٹو ہنڈرڈ ایک پر بیٹل لیول پہ آپ لگائیں نا تو ٹو ہنڈرڈ ایک پر بیٹل اگر وہ دیتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی پروڈکشن جو ہے وہ کتنی جلدی اچھا سر یہ ریڈیو کے ایک کس کس چیز میں استعمال ہوتے ہیں اچھا جی مین جو ہمارا پروڈکٹ ہے نا وہ ہے میل وارمز مرگیاں میل وارمز کھاتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ نے اگزوٹک فش دیکھیں ہوں گی وہ میل وارمز کھاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ اگزوٹک برڈ جو ہیں مقصد ایمپورٹڈ جو پرندے آتے ہیں وہ یہ کھاتے ہیں وہ آپ نے دوسرا کوئی خوراک دیں گے وہ کھا ہی نہیں سکتے کھا ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ ہوا میں اور وہ ایسی جنگلوں میں رہتے ہیں ایسی فگاؤں میں رہتے ہیں جہاں پہ آٹیفیشل چیز جو ہے وہ نہیں جاتی وہ نیچرل چیزیں جو کھاتے ہیں اور یہ سب سے بڑا سورس ہے ایک نیچرل خوراک کا یہ نیچرل سورس ہے اور یہ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں یہ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا باقی ریکٹائل لوگوں نے رکھے ہیں پاکستان میں تو شاید ابھی وہ رواج نہیں ہے کہ لوگ ریپٹائلز رکھے ہیں باہر کی کنٹریز میں تو لوگوں نے ریپٹائلز رکھے ہوئے ہیں بڑی بڑی چھپکلیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کافی عرصہ پہلے جب ابھی پاکستان میں نیچرل ہوا تھا تو میں نے گورے سے بات کی اس وقت چیٹنگ کر نیا نے آئے تھا شوق پیدا ہوا جی کہ یہ چیٹنگ کر کے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے تو اس وقت یہ کھولے تھے نئے جو ہے نا یہ کیسے جو the next کیسے کھولے تھے میں چلا گیا گورے سے دوستی ہوئی میں نے کہا what is your hobby کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ lizards پال لیں ہوئی ہیں اور بڑی بڑی lizards پال لیں ہوئی ہیں اور میں نے اپنے backyard میں رکھی ہوئی ہیں تو میں نے کہا what is your education کہتا ہے i have done doctorate in lizards reptiles کے اندر اس میں doctorate کی ہوئی تو مطلب یہ دیکھیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو یہ lizards کے لیے اور یہ reptiles ہیں یہ turtoives ہیں اس کے لیے بڑی اچھی جو بھی reptiles ہیں ان کے لیے بڑی اچھی یہ natural چیزیں کھاتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کوئی ایتھے بوری بند جو خوراکیں آج کل ملتنگ ہیں وہ دیں گی وہ خوادیں مگارا جو mix کر رکے یہ بلکل نیچرل جیگہ ہے جو کہ بلکل برڈز کو بھی دیتے ہیں تو ان کی پروڈکشن میں بھی آپ کو فرق نظر آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے بات کی ہے تو برڈز کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے فیدر جو ہیں فیدر جو ہیں وہ بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ان کے جو ہیں بونز بڑی سٹرانگ ہوتے ہیں ان میں ایک انرچی آتک ہے وہ انرچی آتک ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھی طرح فلائے کر سکتے ہیں اور اس میں جو انڈے وگرہ دیتے ہیں برڈز وگرہ ان میں بھی اومیگا ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے لیے جو اگر ہم اپنی مرگیوں کو یہ کھلائیں ان کی ڈائیٹ جو وہ لے رہے ہیں نورمل اس میں سے ٹین پرسنٹ جو ہے اگر ہم یہ والی خوراک ان کے لیے تو جو ان سے گوشت حاصل ہوگا وہ بھی اومیگا تھری سے بھرپور ہوگا فید ہوگا اور جو ان سے ایگ لیں گے وہ بھی اومیگا پلے ہوگے اور آپ کو پتا ہے کہ اومیگا تھری جو ہے وہ ہیمن ہارٹ کے لیے کتنی اچھی بہت ہوگی ہے اس میں کوئی خوراک بھی ان کو ڈلتی ہے ہاں جی 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 جس طرح میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ گندم کا چوکر ہے یہ آپ ذرا دیکھیں یہ گندم کا چوکر اس کے اندر ڈالا ہوا ہے اور اس سے وہ اس کے علاوہ کوئی اور فیڈ بھی اس میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو کا دلیا یہ وائٹ فلیکس دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو کا دلیا اس میں ڈالا ہوا ہے یہ وہ کھاتے ہیں تاکہ ان سے پروٹین اس میں اتنا وہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلی ڈیلی ان کو کوئی ڈال لیں وہ ایک دفعہ ڈال لیا تو بہت لبا رہتا نہیں ہے میں خوبہ ایک دفعہ دیکھتا ہوں انہیں اور ایک دفعہ رات میں دیکھتا ہوں تو وہ پھر خوراک ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ بلکل ہی وہ آپ کہہ لیں پاودر فارم چینگ کر سکتے ہیں وہ کرتے کرتے ہیں ہفتے کے بعد میں کر لیتا ہوں ہفتے بعد اتنا تو ہوئی جاتا ہے یہ اس کا کاروبار ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رات پر شاند کیا صبح ہم سنڈیاں ہو جائیں یہ سوڑا سلو سرکل ہے لیکن جب وہ سرکل نکل دیا تو آپ کو فائدہ نظر آتا ہے ایک جو میل وام کتنے میں سیل ہوتا ہے یہ تھرٹی روپیر میں ایک میل وام جو ہے وہ سیل ہوتا ہے اور میل وام جو کہتے ہیں ایکس دیتے ہیں وہ بیٹل ایکس دیتے ہیں تین مہینے میں پانچ سو ایوری لگائیں تو دو سو آپ کہلیں کہ پورا سرکل جو ہے ایکس سے لے کے بیٹل تک جو ہے یہ چار مہینے کے اندر تقریباً ایک بیٹل اتنا ایکس دیتا ہے تقریباً جو ہے تین سو سے پانچ سو ایک سیمیل بیٹل جو ایکس دیتا ہے مطلب منم ایوریج بھی لگائیں تو ہمیں دو سو میل وام نکلاتے ہیں تو یہ تو آپ کے لئے آنے والے وقت تو یہ تو بیٹ کوئن ہے یہ دیکھیں کہ یہ ایسی اچھی چیز ہے آپ تو ایک ایک بیٹل کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں آپ تو ایک ایک چیز کو اس کی اتنی کیر کرتے ہیں کہ اس سے کم اکم دو سو اندے یہ دے گی تو اس سے دو سو بھی نہیں اگر آپ لگائیں تو میل وام تو اس سے نکلیں گے پانچ سو میں سے ایوریج ہم بہت منم ایوریج بہت کم لگا رہے ہیں اوپر ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے تو بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے سرکل جب اس کا چل دے فرسٹ ٹھوڑا آگو فیل ہوگا لیکن سرکل اس کا چل گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے دکھا ہے ریلوے سٹیشن گئے ہیں ٹرین جب چلتی ہے پوری پاور کے ساتھ وہ چل رہی ہوتی ہے اور پھر جب وہ رواں ہوتی ہے تو پھر وہ رکھتی نہیں ہے اسی طرح بزمس میں بھی ہوتا ہے شروع میں جو ہے وہ ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے پھر ایک دفعہ آپ کا کام چل جائے تو وہ پھر بڑا آپ کو اتنا نہیں فیل ہوتا ہے بلکل اور یہ جلدی کام ہے شروع ہونے والا یہ نہیں ہے کہ آپ تو ایک چھوڑا مہین ہے کچھ بھی نہیں ہے سال لے جاتا ہے سال لے جاتا ہے دیکھیں تین مہین ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سیٹ اپ ہے سیٹ اپ دوسرا ہے جو کہ ہمارا بیئر ہاؤس ہے بلکل پورا بیئرہ وہاں سے پھر آرڈر ہوگیرا جو ہیں جو بھائی یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بڑی اچھی عقص جو بھائی کام شروع کرنا جاتے ہیں بھائی سے مل کے ان سے مشروع کر سکتے ہیں ان سے اپنا کاروبا سٹارٹ کرنے پورا آپ کو سیجل بتا دیں گے کہ کس ہے آپ کاروبا سٹارٹ کریں کتنے سے سٹارٹ کریں یہ بوکس ہیں اس کے علاوہ چوکر جو آپ کو پتا ہے مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ دلیا وغیرہ بھی بینمتا ہے وہ بھی عام آپ کو مل جاتا ہے تو باقی سٹارٹ کریں بسم اللہ کریں سٹارٹ کریں گے تو پھر کچھ ہوتا ہے صرف سٹارٹنگ کا ایک سٹیپ ہوتا ہے وہ اٹھا لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں ہمت جو ہوتی ہے وہ مین چیز ہوتی ہے جو بھائی جوب کر رہے ہیں ان کے لئے بھی میں یہی کہوں گا کہ اپنے کام کو آپ کریں اپنے کام کو پریفر کریں یادہ ٹائم بھی نہیں ہے آپ کا ماہن تھا کہ آپ نے شام ہی سے دیکھتے رہنا ہے یہ تو ہے کہ شام کو دیکھ لیں نہ انہوں کو تنگ کرنے نہ کوئی شہ رہنا بلکل مطلب ایزی ہے نہ انہوں نے باہر آنا یہ مجھے بھائی بتا رہا تھا کہ یہ لائٹ سے بھی رکھتے ہیں روشنی سے وہ ایسا ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے آج کی ویڈیو آپ نے آپ کو دکھا دیا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیے تو کمیٹس میں لازمی بتائیے گا اور بھائی سے لازمی رابطہ کر کے اپنا کاروبار سٹارٹ کریں اپنا کاروبار لازمی سٹارٹ کریں اپنا سٹارٹ کریں گے تو دو چار مینے میں انشاءالا اس میں برکت ہوگی تو آپ کو برپور فائدہ نظر آئے گا میں اس میں تھوڑا سا ایٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بہنیں وہ بھائی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ انویسمنٹ کی وجہ سے وہ نہیں کچھ کر پا رہے تو اس میں تو کوئی ایسی لاغت ہے ہی نہیں آپ کم سے کم قیمت پہ اسے شروع کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو اگر میں کہوں تو ساڑھے چھ ہزار روپے سے بھی آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ تقریباً جو ہے نا ایک ہزار میل وام سے جو ہے یہ کام شروع کریں اور انشاءاللہ آپ پہلے ہوں پہلے اچھی لیکن شرط اس میں یہ ہے یہ اوبرنائٹ مونی متنگ سکیم نہیں ہے کوئی اس طرح کا نہیں لاٹری ہے جلدی حمیر ہونے والا کوئی نقصہ ہے یہ جو ہے اس کی محنت آپ کو کرنی ہے آپ نے ترشیل میڈیا پہ ٹائم انویسٹ کرنی ترشیل میں مہنس کرنی ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ